اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ الرحمن الرحیم جس کا کوڈ ہے دیول سیون زیرو سیون اس کا اکٹوبر نیومبر ٹو تھاوزنڈ سکسٹین کا پیپر ٹو کریں گے اور پیپر ٹو کا سٹارٹ کریں گے آج ان کوسچن نمبر پور سے کوسچن نمبر ون سے لے کے تھری آلریٹی ریکارڈڈ ہیں اس کے علاوہ بچے جو پرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے انفورمیشن کے لیے اگر آپ کچھیں ایک ایٹمی کے یوٹیوب چینل کی پریلیس پر جائیں تو وہاں آپ کو کیمریج سپیسیمن پیپر پیپر ٹو پیپر ون اس کے علاوہ 2020 سے لے کے 2017 تک بنتر اور سمر کے کمپلیٹ پیپر آپ کو پیپر ٹو اور پیپر ون کے جو ہے وہ ملیں گے آہ میں جون 2016 کا بھی پورا پیپر میں نے سول کیا ہے وہ بھی وہاں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ جو نارملی آپ کا پیپر ون پیپر ٹو دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسچن آتا ہے اس کا اس کے بھی اس کا ایک الگ سے فولڈر ہے وہاں جا کر اگر آپ دیکھیں گے اور آپ کے کنسپٹس اگر کلیر نہیں ہیں وہ چند لیکچرز ہیں اگر آپ جا کر دیکھ لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی جو ریلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ریکٹیفیکیشن آف ایررز کا ایک فولڈر ہے وہ آپ ضرور دیکھیں جا کے اگر کیونکہ یہ بھی نارملی اگزام کے اندر ریگلرلی پوچھتا ہے اگزام میں اس کے علاوہ مینوفیکشننگ اکاؤنٹ کے اگر کنسپٹس کلیر نہیں ہے وہ بھی ایک فولڈر ملے گا آپ کو اس میں میں ایک لیکچر ریکوڈ کر رہا ہے اس کو دیکھیں جا کے تو یہ اچھا کاسا مٹیریل ہے جو اندر ون روپ آپ کو مل رہا ہے آپ کے ایکزام بہت قریب ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پابلم ہو رہی ہے پاس پیپر سے ریلیٹڈ اور اکاؤنٹنگ کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے کنسپٹس ہیں اور پھر پرکٹس ہے اکاؤنٹنگ میں کنسپٹس اگر آپ کے بہت اچھے نہیں بھی ہیں لیکن آپ پرکٹس ریگلرلی کر رہے ہیں اور اسپیشلی پاس پیپر کی پرکٹس کر رہے ہیں اور ہارڈ ورکنگ ہے تو ٹیک مائی ورڈس انشاءاللہ you will be getting a plus in your exam تو let's start question number four سے آج ہم اپنے لیکچر کا start کرتے ہیں question number four جو ہے وہ relates کرتا ہے ذہین is a trader ذہین ایک trader ہے trader means buying and selling goods کے وہ مال قریبتا ہے اور اس پہ profit رکھ کر بیج دیتا ہے goods on credit لیکن credit کے اوپر وہ بیجتا ہے یہ information اس نے آپ کو دی حریدتا بھی credit کے اوپر ہے اور بیجتا بھی credit پر ہے the following information is available on 31st august 2016 31st august 2016 کی information ہے capital آپ کو دیا ہوا ہے ذہین کا bank loan repayable 2020 we are here in 2016 and loan will be repayable by 2020 means long term liability or non current liability inventory of profit for the year to revenue profit margin statement کیا ہوتا ہے کہ financial statements جس میں income statement ڈی ہوتی ہے statement of financial position balance sheet کہتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے اس کے different components کے درمیان relationship نگال کے ہم business کو evaluate کرتے ہیں کہ ہمارا business جو ہے وہ جاہاں کدھر بھائے ہیں areas کے اوپر ہمیں focus کرنا ہے کہاں پر ہمیں control کرنا ہے اور یہ ایک اچھا interpretation ہوتی ہے financial results کی جس میں different percentages جس وہ آپ سے calculate کروا کے دیکھتا ہے this is all about interpretation of financial statements اور ہم اگر دیکھیں تو پہلا ہم سے revenue پوچھ رہا ہے وہ کہتا ہے revenue for the year بتائیں کہ revenue کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ revenue کی gross profit کی percentage تو اس نے آپ کو دیئے لیکن revenue غائب ہے تو revenue کا مقصد ہے کہ revenue جب ہم gross profit نکالتے ہیں تو gross profit تین چیزوں کے پر مشتمل ہوتا ہے ایک revenue sales revenue ہوتا ہے sales میں سے less کرتے ہیں cost of sales کو تو پھر جو چیز آتی ہے اسے gross profit کرتے ہیں تو یہ cost of sales بھی ہمیں نہیں پتا ہمیں revenue بھی نہیں پتا gross profit کی percentage دیوی ہے لیکن cost of sales ہم نکال سکتے ہیں کیونکہ تینوں elements ہمارے پاس موجود ہیں opening inventory کے اندر purchases کو plus کر دیں اور ending inventory کو minus کر دیں تو ہمارے پاس کیا جائے گی cost of sales آ جائے گی opening inventory دیکھ لیں کتنی دی بھی اپنگ inventory جو ہے آپ کے پاس 29,000 ہے 29,000 کے اندر purchases 170,000 ہے اس کو plus کر دیں 29,000 plus 170,000 199,000 یہ آتا ہے آپ کے پاس اور اس کے اندر سے یہ ending inventory جو آپ کو 31,000 نظر آ رہی ہے یہ ending inventory ہے آپ کی اس کو minus کر دیں so you get 168,000 یہ 168,000 جو ہیں یہ cost of sales ہے آپ کی cost of sales آپ کی آگئی cost of sales جب آپ کے پاس آگئی تو آپ زندگی آسان ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ cost of sales اگر آپ دیکھیں یہ بھی یہی اسی example کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ cost of sales آپ کے پاس 168,000 آگئی یہ یہ کہتا ہے gross profit جو ہے وہ 25% ہے اس کا مقصد ہے دیکھیں جو sales ہوتی ہے sales کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں شامل جب آپ کو مال بیچتے ہیں تو آپ پرس کر لیتے ہیں آپ نے کوئی 10 ڈالر کی ایک چیز لیے اور اس پر 5 ڈالر آپ نے profit ریکھ کر 15 ڈالر کے اندر اس کو بیچ دیا تو یہ جو 15 ڈالر کے اوپر آپ نے بیچا سیل کیا یہ ایکچولی 100% ہے اس کا مقصد ہے sales جو ہے وہ آپ کی 100% ہے profit 25% ہے تو cost of sales کتنی ہو گئی cost of sales پر یہاں 75% ہو گئی کیونکہ دیکھیں profit آپ کے پاس کتنا ہے 25% اور cost پر کتنی ہوگی 75% یہ ملا کے بنائیں گے تو 100% آپ کا کیا ہو جائے گا revenue بن جائے گا تو یہ جو 168,000 آئی ہے اگر اس کا مجھے 100% نکالنا ہو اور یہ figure کتنی ہے میرے پاس 75% ہے have you got my point 168,000 actually 75% figure 25% اگر profit rate کر دوں 100% revenue بنے گا تو اس کا مقصد ہے 75% ہے اس کو آپ نیچے رکھیں multiplied by 100 revenue نکالنا ہے تو 168,000 multiplied by by 100 divided by 75 200 24,000 یہ آپ کا revenue آگیا تو working کیا کریں گے 168,000 multiplied by 100 divided by 75 you get 224,000 यह आपके पास क्या आगया है revenue आगया क्या परसंटेज मार्क आप की परसंटेज बताएं मार्क आप हमेशा याद रखिएगा रिलेट्स करता है cost से आपके पास revenue भी आ गया है 224,000 आपके पास cost भी आ गयी है 168,000 तो 224,000 में से अगर मैं 168,000 माइनस कर दो तो जो 56,000 मेरे पास आया यह मेरा जीपी है gross profit तो gross profit आपने देखा कैसे निकाला पहले तो cost of sales आपने निकाल ली cost of sales करके 100 divided by 75 करके revenue निकाल दिया revenue में से मैं अगर cost of sales को माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा gross profit आ जाएगा यह gross profit आएगा इसको अगर मैं divide करता हूं cost of sales से जो 56,000 मेरे पास आया इसको मैं अगर divide कर दूँ तो हंड्रेट 24,000 जो मेरी sales की figure थी और multiplied by 100 से कर दूँ मेरे पास markup आ जाएगा याद रखिएगा दुबारह रिपीट कर ले मेरे साथ कि markup जो है रिलेट्स करता है cost of sales से when we talk about markup we talk about the cost percentage profit percentage on cost तो profit percentage on cost निकालने का तरीका क्या है कि gross profit को पर रखें और जो आपकी बलके आपका यह हम गलत कर रहे हैं बलके जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे के यह cost आएगी यह आप और cost आपकी कितनी है cost आपकी 168,000 यह देख रहे हैं 168,000 तो revenue से नहीं कीजेगा हमेशा इसको जब भी markup की बात करें तो cost of sales को नीचे रखिएगा gross profit को उपर रखें cost of sales को नीचे रखें multiplied by 100 you get the markup percentage तो 43.33% आपके पास आगया यह 33.33% expense for the year किता expense for the year बताएं कितना है तो देंके expense for the year निकालने का तरीका यह है कि अगर हमारे पास gross profit और net profit हमारे पास आजाए प्रॉफिट for the year का मुस्त देख gross profit में से जब सारे expenses को minus कर देते हैं तो profit for the year आता है तो अगर profit for the year इसने आपको बताया percentage of profit for the year to revenue कि प्रॉफिट for the year जो revenue का है वो 5% है revenue आप निकाल चुके हैं 224,000 तो 224,000 का अगर आप 5% निकालें तो वो profit आ जाएगा आपके पास profit for the year तो 224,000 मुल्टिप्लाइट प्रॉफिट 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 यू गेट 11,200 यह आपके पास क्या आगया यह profit for the year आगया जिसे नेट प्रॉफिट भी आप कहते हैं 11,200 ग्रॉफिट आपके पास है ग्रॉफिट कितना है 56,000 यह 56,000 जो ग्रॉफिट आपका उसमें से 11,200 आप माइनस कर दें जो profit for the year है तो 56,000 मुल्टिप्लाइट माइनस है 11,200 44,800 expense for the year कैसे निकालेंगे बड़ा सिल्पल है expense निकालने का तरीका यह है कि उसने बताया है कि profit for the year की percentage revenue से relates करती है 5% revenue आप निकाल चुके हैं 224,000 इसका 5% आपने निकाला 11,200 आपके पास आता है 11,200 आपका profit for the year था gross profit आपका 56,000 है उसमें से profit for the year को माइनस कर दें तो definitely जो बीच की figure है वो क्या है expenses है आप यूं समझें कि एगर 56,000 में से मैं 44,800 को माइनस कर दूँ जो expenses है तो मैं profit for the year पर पहुंच जाओगा यह आपने इस तरीके से निकाल लिया उसके बाद कहता है return on capital implied return on capital implied जो है best on profit for the year और return on capital implied वो कहता है कि profit for the year की base पर निकाले नर्मली यह operational profit की base पर निकलता है profit before tax and income income taxes बहुता जो आप पे करते हैं interest and income tax उसके उपर जो operational profit आता है उसको उपर रखते हैं लेकिन यह return on capital capital implied इसने लिख कर दिया है कि profit for the year profit for the year आपको पता है 11,200 आपने निकाला था capital implied कैसे निकालते है capital implied निकालने का असान तरीका यह होता है कि जो capital है वो और plus non current liabilities याद रखिएगा यह trader है trader के सुरुत में हम क्या करते हैं अगर capital implied निकालना हो कि जो capital के अंदर non current liabilities को plus कर लें तो आपके पास capital implied आजाएगा जैसे इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो 60,000 का capital है और long term liability 20,000 की यह मिला कि 80,000 बनेगा 80,000 को आप नीचे रखने है तो multiplied by 100 करने आज यू गेट 14 परसंट 14 परसंट आपके पास आया तो यह आपने इस तरीके से figures निकालनी हम सुलूशन में आते हैं तो देखें वह आप 160 और 100 अपन 75 224,000 56 divided by 168,000 33.33 परसंट आ गया cross profit 56,000 पिये हुआ था net profit अभी में निकाल कर आ रहा हूं आपके सामने 11,200 जो 224,000 का revenue था उसका आपने 5 परसंट निकाल दिया 224,000 जो revenue था उसका आपने 5 परसंट निकाला तो 11,200 आ गया 56 में से उसको minus किया तो आपके पास 44,800 के expenses आ गए 44,800 के expenses हमने निकाले थे वो यहां आ गए और यह return on capital implied 11,200 को ओपर रहे कि 60,000 जो capital था और 20,000 लोंग टरम बैंक लॉन था 14 परसंट आपने निकाल लिया तो यह आपके पास प्रोपर आपका part 1 हो गया दी मैं कहता है गिप 3 कमेंट्स अबाउट दा परफॉर्मेंस बिजनेस और तो सालों के अंदर जहीं की परफॉर्मेंस क्या रही परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप सबसे पहले तो देखें कि आपका revenue कितना था आपके पास previous year का revenue आपके पास 200,000 का मकसद है revenue आपका इंक्रीज हुआ है तो यह भी हो सकती है कि प्राइस आपने प्रोडक्स की अपनी बढ़ा दी हो सकता है हो सकता है डिफरेंट पिसम की प्रोड़क्स पेच रहे हैं उसका मिक्स अच्छा हो गया हो कि जिसका revenue ज्यादा जिसके ओपर आप मगत जो ज् की प्राइस की वो माल भी जादा बिग गया हो आपका तो प्राइस मिक्स भी हो सकता है या हो सकता है वालियूम आपका जादा हो गया हो कि प्रिवियस यह आपने कम माल बेचा था इस साल आपने जादा सेल आपकी हुई है तो वालियूम भी हो सकता है और वालियूम भी हो स سیلز سے نکالتے ہیں تو مارک اپ کی پرسنٹیج اچھی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی یا تو کسٹ آف سیلز آپ کی کم ہو گئی ہے کسٹ آف سیلز کم ہونے کی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو آپ نے لو پھائی اس کا مال قریدا اور اس کے اوپر آپ کا جو کسٹ آف سیلز ہے مٹیریل کے اندر آپ کو بینیفٹ ملا تو ایک ریزن آپ اپرینٹلی یہ لگتی ہے کہ آپ کی جو مارک اپ پرسنٹیج ہے وہ شو کر رہی ہے کہ کسٹ آف سیلز جو ہے آپ کی مارک اپنی اچھے طریقے سے مینج کی ہے آپ مال بیچ رہے ہیں لیکن آپ نے جس ویلیو کے اوپر مال خریدا تو ویلیو آپ کی کم تھی تو اوورال آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے اس کے بعد ایکسپینس فور دے ایئر کے اندر آجائیں ایکسپینس فور دے ایئر آپ کا انکریز ہوا ہے اور ایکسپینس فور دے ایئر انکریز ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی کیا آپ کی کنٹرولنگ صحیح نہیں ہیں آپ اس کو بہتر طور پر مینج نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے ایکسپینس بڑھ گئے ہیں ہوں سکتا ہے ان کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ جو ہے آپ کے ریوینیو سے ہو کہ کچھ ایکسپینس آپ کے ایسے ہیں کہ جو ریوینیو کے ساتھ موف کر رہے ہوں لیکن ایکسپینس آپ کے بڑھے ہیں اور ایکسپینس بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آورال جو کنٹرولی بیلیٹی ہے وہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکسپینس آپ کے انکریز ہوئے ہیں ریٹرنوم کیپیٹل ایمپلائٹ کی بات کریں تو وہ پھر دو دو نیگیٹیو ٹرینڈ ہیں دیکھیں مارک اپ بہتر ہوا ہے آپ کا ریوینیو بہتر ہوا ہے لیکن ریٹرنوم کیپیٹل ایمپلائٹ بھی آپ کا کم ہو گیا اب اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ پروفٹ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپینسز آپ کے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ایکسپینس آپ کے بڑے میں تو ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروفٹ فردہیئر آپ کا کم ہو گیا سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بینک لون ہے آپ کا یہ ہو سکتا ہے اسی سال آپ نے کیپیٹل ایمپلائٹ زیادہ کر لیا ہو بینک لون آپ نے ریسنٹ بھی لیا ہو لاسٹیئر نہیں تھا بینک لون تو جس میں بھی ون آف داریزنس کے جس کی وجہ سے ڈینومینیٹر آپ کا بڑ گیا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فورمیشن دی نہیں اس نے کہ یہ بینک لون پریویس ایر کے اندر تھا یا نہیں تھا تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بینک لون لیا آپ نے ابھی ہے تو کیپیٹل ایمپلائٹ میں نیچے کی فیگرز کیونکہ بڑھ گئی آپ کی دیفنیٹ بھی اگر میں 11200 کو صرف 60000 سے ڈیوائیڈ کروں تو پھر میرے پاس یہ پرسنٹیج بڑھے آئے گی لیکن ابھی کیونکہ یہ پرسنٹیج اس میں 20000 بھی پلس ہے تو یہ پرسنٹیج کام ہو گئی تو ورحال آپ کے ایکسپینسز کنٹول کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اور تاکہ ریٹرن اون کیاپکا بہتر ہو اس کے بعد آتے ہیں ڈیر ہیس بین ان انکریز ان سیلز ریونیو اندر کرنٹیر جس میں بھی ڈیو ٹو مارکٹنگ ایڈوٹیزمنٹ لوئر کسٹ آف سیلز آف تا بزنس کے یہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہم بات کر کر آ رہے ہیں کہ ایڈوٹیزمنٹ آپ نے اور مارکٹنگ کمپین آپ کی اچھی چلی ہو جس کی وجہ سے آپ کا مال زیادہ بکا ہو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریونیو آپ کا انکریز ہو گیا ہے کہ لاسٹیر کے انتبابلے میں اس سال آپ نے مال زیادہ بیچا ہو بیچا ہے بلکہ اپنے ریونیو ہے اور اس کی ریزن ایڈوٹیزمنٹ مارکٹنگ کمپین پرائز بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ریزن ہے دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مال وہی بکا ہو لیکن آپ نے پرائز انکریز کر دی ہو تو یہ بھی آپ لکھ دیجئے گا کہ بھی بھی بعد ہو سکتی ہے تیتا ہوتی ہے ہوا بلک میں آپ نے مال پریدا ہو جس کی وجہ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ زیادہ ملا ہو ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا تو پرچیز کی کوسٹ آپ کی کم ہو گئی ہوگی اور اس کی وجہ سے مارکپ کی پرسنٹیج بہتر ہو گئی آپ کی the return on capital implied has decreased in the current year this may be due to proportionately higher expenses جو بھی ہم دیکھتا آ رہے ہیں کہ expenses آپ کے higher side کے اوپر چلے گئے تو اس کی reason ہو سکتی ہے higher capital implied for the year جو میں نے کہا کہ bank loan ہو سکتا ہے اس دفعہ آیا ہو آپ کا higher capital implied ہو گیا ہے اور due to reduction in profits profit آپ کا reduction side کے اوپر چلا گیا ہے تو یہ بھی ایک reason ہے ہے اس کے بعد آتے ہیں expenses have increased have more expenses due to lack of control this area needs focus of the management they need to control their expenses so that the profit will increase and the profitable when the profitability will increase definitely the return on capital implied will also increase تو یہ جو ریزنز تھیں آپ کی سی کے اندر دیکھیں کیا کہتا ہے زہین is considering change changes to his accounting policies کہ accounting policies کو وہ change کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے complete the table naming one principle or concept which has been complied which has not been complied with if each proposed action is implemented the first item has been completed as an example کہ آپ کو یہ لکھنا ہے کہ کون سا principal accounting کا وائلیٹ ہوا ہے اگر وہ اس کو implement کر دیتا ہے زہین کیونکہ is considering changing the accounting policies تو پہلا کہتا ہے کہ the revalue is premises recording the increase in market value as a profit اور مارکٹ ویلیو کے اندر جو بھی انکریز ہوا ہے اس کو پروفٹ ریکارڈ کرے گا تو یسا نہیں ہوتا پروفٹ کے اندر ریکارڈ نہیں کرتے کیونکہ historical cost ہمیشہ non-current assets جو ہیں وہ historical cost کے اوپر ریکارڈ کیے جاتے ہیں ریویوشن کے ایک ریزر والبطہ کر دیتے ہیں جو statement of financial position میں چلا جاتا ہے لیکن profit ریکارڈ نہیں کرتے ہیں اس کو یہ جو باتیں کر رہا ہے اگر اس کو implement کر دیتا ہے تو actually historical cost non-current assets has always been recorded on the historical cost basis otherwise کہ on the other end اگر business آپ کا liquidate ہونے جا رہا ہے تو پھر current market value پہ اس کو record کرتے ہیں تو یہ اس نے صحیح لکھا ہے ہم اگلا پڑھتے ہیں include a value for business reputation in his income statement کے جو business reputation ہے اس کی وہ کہتا ہے اس کی value calculate کر کے اور اسے income statement کے اندر لکھنے جا رہا ہے یہ ذہین نام بھی بڑا اچھا ہے ذہین تو ذانت کے ٹام ہے یہ جو ہر آدمی نہیں کر سکتا لیکن آپ اس کو بچیں اس سے کیونکہ ہو کہہ رہا ہے کہ ایک money measurement concepts کہناتا ہے money measurement concept یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی money کے اندر اور روپی کے اندر ڈالر کے اندر ویلیو ہوگی اس کو پھر record کرتے ہیں اپنے financial statements میں اگر جس کی کوئی money value نہیں ہوتی اس کو پھر record نہیں کرتے اور یہ جو reputation ہے اس کی کوئی money value نہیں ہوتی تو اگر یہ اس کو implement کرے گا تو پھر money measurement concept جو ہے وہ وائلیٹ ہوگا record is drawing in the income statement اپنے ڈرائنگ کو income statement میں report کرے گا اسے business entity concept کہتے ہیں business entity concept کیا ہوتا ہے کہ business is separate and owner is separate کہ business اور owner جو ہیں وہ separate ہیں owners کی جتنی بھی personal use کی چیزیں ہیں وہ پھر الگ سے ہم record کرتے ہیں ڈرائنگ میں record کرتے ہیں business expense record نہیں کرتے تو business entity concept وائلیٹ ہوگا اگر یسا کرے گا stop reducing charging depreciation on non current assets for the year non current assets اس پر depreciation charge کرنا بند کر دے گا ایک principle تو ہے consistency کہ ہر سال آپ record کر رہے تھے اب آپ کو ایسا کیا ہو گیا تو اسے consistency principle بھی کہتے ہیں اور matching principle بھی وائلیٹ ہوگا یہاں پہ matching principle اور consistency تو consistency کا مقصد ہے کہ regularly آپ جو چیز use کرتے ہیں unless آپ justify نہ کریں اسے تو آپ کو consistent رہنا چاہیے اپنی policy کے اندر matching کا مقصد ہے کہ revenue generate کرنے کے اندر جو بھی expenses ہوئے ہیں اس کے اندر یہ asset بھی ہوا ہوگا جس کو depreciation نکالنا ہے non current assets کا تو revenue سے وہ سارے expenses record آپ کو کرنے چاہیے جنہوں نے revenue generate کرنے کے اندر اپنا کام دے رہا ہے تو matching principle وائلیٹ ہوگا consistency principle وائلیٹ ہوگا don't provide for the trade debts which are probably recoverable جو debts آپ کے trade debts ہیں جو recoverable debts اس کو provide نہیں کر رہا ہے اس کو expense out نہیں کر رہا ہے اسے prudence کہتے ہیں accounting ہمیشہ میں یہ بتاتی ہے کہ بھائی be prudent be prudent کا مقصد ہے کہ اگر دور سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ loss ہونے والا ہے تو اسے record کرتے ہیں profit آپ کو نظر آئے تو اسے record نہ کریں جب تک وہ actualize نہ ہو جائے لیکن loss آپ کو دور سے بھی نظر آ جائے تو be prudent اسے record کریں یہ because you are accountant کل جب ہوگا تو آپ کا honor آپ کو پکڑ لے گا کہ بھائی تو نے record کیوں نہیں کیا تو تو نے مجھے بتایا ہی نہیں تو be prudent اور نہیں سے یہ prudence concept نکلا یوں کو سمجھیں اگر آپ اگر کوئی conservative type کا کوئی student ہے ذہین ہے تو وہ کیا کرے گا کہ exams میں اگر اس کو پتا بھی ہے کہ highest grade میرے آ رہے ہیں تو وہ conservative رہتا ہے جب تک result نہیں آ جاتے posting شروع نہیں کر دوتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اچھا ہوا ہے میرا paper لیکن on the other end وہ وہ جس کو بالکل آنے کے ساتھ دیار میرا تو یہ آ رہا ہے میرا وہ آ رہا ہے result میرا جو ہے بالکل اے پلس آئے گا اور unfortunately اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ریکارڈ بہت کرتا ہے conservative رہنا life کے اندر بھی بہتر ہے اور accounting کے اندر تک آپ accountant ہے بہت محصود important ہے کہ آپ prudent رہے ہیں business کے اندر اور prudence concept کو use کرتے ہوئے provision for bad dates اور bad dates یا recoverable dates کو record کریں یہ concepts تھے آپ کے let's check اس نے کیا کر آئے money measurement میں نے آپ کو سمجھایا business entity accounting entity جسے کہتے ہیں consistency اس کے ساتھ ساتھ آپ matching بھی لکھ سکتے ہیں matching principle اور prudence آپ کا ہوگیا تو یہ یہ آپ نے کر لیا question number four آپ کا ختم ہوا اب انشاءاللہ ملتے ہیں کہ question number five کے ساتھ hope آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا جو اتنی میں نے جو تخریر کری speech کری شہور کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو material crutches academy کے یوٹیوب چینل کی playlist پہ پڑھا ہے آپ کے exams بالکل قریب ہیں تو آپ اس سے بالکل اس کو اس سے آپ کو نصب کو use کرنا چاہیے آپ جہاں جہاں بس رہے ہیں past papers کے اندر تو اس کی practice کریں and keep practicing and smiling انشاءاللہ you will be getting a plus in your exam take care اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں next lecture کے ساتھ love موسیقی